کہاں اس کی اجازت ہے یا رولز اور کہاں ان کے لیمیٹیشنز ہیں ان کا پتہ اس لئے ہونا چاہیے تاکہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو کسی حرام میں مبتلا نہ کر رہے ہوں اور یا نہائید نیک نیتی سے جو پرمیٹڈ چیزیں تھیں وہ لوگوں پر بھی حرام نہ کر رہے ہوں سو ان دونوں چیزوں کے درمیان ہمیں رہنا ہے اور اسی لئے اویرنس سیمیناس جو ہیں ہم نے پاکستان کی سطح پر انشاءاللہ شروع کیے جو اس پر پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں اور ایک اور چیز جو چونکہ ساری فیلڈ سے ڈاکٹرز ہی یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ بہت اچھا انسینٹیو ملتا ہے کہ what can I do in my field تو اگر ہماری بہت ایکسپرٹی نہیں ہے تو ہم نالیج ریسیپیٹ کر سکتے ہیں ہم صحیح بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور جب اللہ توفیق دے گا تو جب ہم پھر ریسرچ کرنے کے میدان میں اگر آ جائیں گے تو ہماری ریسرچ ٹاپیکس بھی انشاءاللہ پھر چینج ہوتے چلے جائیں گے اور اگر ہمیاری حکومتوں میں حصہ شامل ہو جائے تو پھر ریسرچ انسٹیٹیوٹس بھی بننے لگیں گے انشاءاللہ تو always a silver line on the clouds تو اس کو سمجھتے ہوئے اور آخری سپیکر کا ایک اور بھی کام ہوتا ہے جو باقی بچہ ہوئے بات ہوتا ہے بس وہ ہی اس کا ہوتا ہم کوشش کریں گے کہ سلائیڈ سے زیادہ جو جز of it جو میں اس میں سمجھانا ہم چاہ رہے ہیں وہ اس کو فوکس کیا جائے دوسرا بہت سارے ٹاپکس جو صبح سے اب چلے آ رہے ہیں تو I think many of them have been covered and few of them which are left I will cover them now اور آپ سب کا thought process شروع ہو گیا ہے کہ beginning of life ہے یہ حرام اس treatment ہے یہ alteration in nature ہے تو ہم سب اب اچھے مسلمان ڈاکٹر ہونے کی کوشش کریں گے اور اگلے پوائنٹس بھی لیتے چلے جائیں گے کہ اب جب اس سیمین آر سے ہم واپس جائیں گے تو میرا نکتہ نظر کچھ بدل گیا ہوگا میں treatment کرتے ہوئے ان سارے پوائنٹس کے اوپر وہ ضرور غور کروں گی اور جو باتیں سیکھ کے جاؤں گی وہ اپنے کلیگز میں بھی اس کا knowledge پھیلاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو پارٹس میں تقریباً میری یہ presentation ہوگی ایک وہ کہ near death the events before death کہ جو وہ کیا events ہیں اور ان میں medical science نے کیا ترقی کر لی ہے اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں درپیش ہیں اور ان کے بارے میں ہمارے لیے rulings کیا ہیں اور ایک جو ہے وہ death and after death والی بارت ہے پر سی the death in itself the process of dying patient یا the life leaving the body اور اس کے بعد تھوڑی سی چیزیں ہیں جو میرا خیالہ کے donation of organs وغیرہ بھی اچھی طرح کبر ہو گئے ہیں so we'll concentrate on the right to die as a human right euthanasia question of pain and suffering and refusal of tube feeding یہ سارے وہ events ہیں جو ایک dying patient میں ہو سکتے ہیں یا a critical patient اچھے critical patient ضرور ہی نہیں ہوتا کہ وہ dying patient ہو ہے نا you can آپ بہت اچھی سی management کرتے ہیں اور وہ revert ہو جاتا so who are you to decide کہ okay fine if he has these parameters sick ہو گیا he cannot eat or he has some problem in breathing اور heart اس کی arridmias آگئے ہیں so okay fine nothing is to be done and he should be left alone to die so quran ہمیں بہت اچھی ہمیشہ spectrum دیتا ہے جیسے ابھی بھی آپ نے بہت اچھی ہماری colleagues کی باتیں سنی کچھ میری اس سلسلے میں سن لیں جہاں جہاں کمی محسوس ہو وہ correct کرنے کے لیے آپ سب یہاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس spectrum کے end پہ ہمیں دو باتیں کہہ دیتے ہیں ایک سائٹ میں بھائی جاتا ہے کہ جو ایک شخص کی زندگی بچاتا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا اور جو ایک شخص کی زندگی لیتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کی زندگی لے لیا it equals to that جرم میں یا اس میں بات آیا جاتی ہے spectrum کا دوسرا end ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم تو کوئی بھی نہیں ہو آپ جو ہیں وہ ایک سیکنڈ بھی جس کی اجل آگئی ہے اس کو بڑھا نہیں سکتے اور نہ اس کو گھٹا سکتے سو ہمارا سارا جو میڈیسن ہے اور جو ہماری فق ہے وہ ان دوز پیرمیٹرز کے درمیان اس spectrum کے بیچ بیچ میں رہے گی جس میں ہمیں پتا ہو کہ till what time the doctor is going to continue his efforts and at what time he has to say do not resuscitate dnr لیکن ہر ایک چیز اس کی اپنی امپلیکیشن ہیں جن کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے living واسیت کا ایک concept یہاں بھی ہے اور باہر بھی کہ جو پیشنٹ ہیں یا جو پیشنٹ ہیں پیشنٹ اس وقت نہیں کہنا چاہیے پیشنٹ سکتے ہیں کہ if I go انسین یا میں کسی وقت بھی اس حالت میں چلا جاہاں جہاں میں سوچ سمجھ کہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتا تب اگر مجھے ایکس وائی ڈیزیز ہو جائے تو میرا علاج نہ کیا جائے یا وغیرہ وغیرہ سوچ سمجھنٹ 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 اس وقت کیا کیا جائے گا جب وہ سینٹی میں نہ ہو یہ ایک question ہوگا ہمارے لئے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اپنی implications ہیں اس لئے کہ کیا جائے گا execute that will اچھا اس کے باد ایتھریزیا کا میرا خلا یہ کافی کامنلی مرسی کلنگ جس کو ہم ہر وی راؤنڈ کہتے ہیں can we can anybody ask somebody کہ the pain is too excruciating the disease is almost incurable وغیرہ وغیرہ تو اس حالت میں the doctor should help the patient have a painless death اور a mercy killing کہ اس کو آپ expedite کر دیں اور آپ جو ہے وہ ان کو help کریں اس بات میں کہ they should be of the suffering ان کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے pain alleviate ہو جائے وغیرہ وغیرہ تھوڑا سا اس پہ بھی انشاءاللہ بات کر لیں اور آخری بار جو یہاں ہے refusal of tube feeding وغیرہ بھی اس لیے میں نے الگ سے لکھ دیا کہ اس کا effect اور اس کی relevance is a little different than the rest of the procedures اور وہ procedures بھی اس لیے کہ جیسے جیسے بھی معاملات میں ترقی ہوتی جا رہی ہے نئے ایکوپنٹس بن رہے ہیں بہت اچھی جو understanding of the physiology and biochemistry of the human being ہے بائیو جو kinetics ہیں اور یہ ساری جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکوپنٹس بڑھتے جا رہے ہیں ان بڑھتی جا رہی ہیں ان سب کی وجہ سے life prolong ہو نا possible ہے اور وہاں آپ کا decision پھر کن basis پہ لائے کرے گا کہ where to stop the intensive care and where to continue and tube feeding جو ہے وہ اس میں کہا سٹائن کرتی ہے بہت سارے لوگ آئی سیو والے بیٹھے ہیں اور میڈیسن اور سیزری کے اس لیے یہ بہت سارے لوگ ہم پیڈیائٹرکس کے بھی ہیں جو پھر tube feeding is quite common thing in our setting so we will talk about it اچھے جی ایتھنیزیا it is not allowed in islam you have no right over human life ان اس پہ قادر نہیں ہے جس اللہ تعالی جو خالق اور مالک ہے اس نے یہ right اپنے پاس ہی رکھا ہے so ہم نے ابھی تک صبح سے جتنے بھی ہم نے lecture سننے اس میں ہم نے یہی بات دیکھی who are you اور who am I to say what is حلال and حرام یہ وہ right ہے جو الحمدللللہ اللہ نے اپنے پاس رکھ ہمیں we ہم جتنے obedient ہو جاتے ہیں اتنے short cut آجاتا ہے راستہ آسان ہو جاتا ہے ہمیں اپنی مرضیاں ٹوٹول نہیں پڑتی ہمیں بہت راستوں میں بہت نہیں کرنا پڑتا اور ہم صرف اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ لے آتی اور بات ختم ہو جاتی لینا کسی بھی نام کا ترجumہ کہ کہ anyone slays a human being unless it is to be in punishment for murder or for spreading corruption on earth it shall be as if he slain the whole of mankind whereas if anyone saves a life it shall be as if he has saved the life of all mankind and ی جاتی Brew Espetin the life which to be sacred other than in pursuit تو جسٹ جان لینے کے جتنے بھی ڈیسائیڈ کر دیئے گئے ہیں جو پرمیشنز دے دی گئی ہیں قرآن میں اس کے علاوہ ہم کوئی نئی پرمیشن بنا نہیں سکتے اچھا یہ بھی ایک بہت انچینشن ڈاکٹر فرزانہ نے بلکل شروع میں حدیث مبارکہ کوٹ کی تھی کہ ان نمال آمالو بین نیا تو نیت وہ چیز ہے جس کو ہم کونٹیفائی نہیں کر سکتے نیت وہ چیز ہے جو ہمارا law اور جورسپرودنس بندے پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو میری نیت ایسی تھی وہ خود نہیں اس کو کسی طرح ناب توڑ سکتے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹن بات یہ ہے اس لیے کہ جو ترجمہ ہے آیت کا لکھا ہوا وہ یہی بات کہ پھر وہ all knowing تو جانتا ہے اگر ہمارا law ہماری human قانون اور کوئی بھی نہ کر سکے تو وہ جو ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے وہ ہماری نیتوں کو بہت اچھا جانتا ہے یہاں ہم بچ سکتے ہیں یہاں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں but everything is being written and is being stored for the days to come for the آخرا جس میں ہم erect ہوں گے اپنی ساری نیتوں اور اپنے ساری معاملات کے ساتھ تو نیت اگر mercy killing ہے یا cure اس میں ایک بات یہ تھی کہ ڈرگز ہم use کرتے ہیں بہت زیادہ pain ہے کسی کو ہم حلف بھی اٹھاتے ہیں کہ جی میں mankind جو ہے اس کو تکلیف سے نجات دوں گی میری جو ڈاکٹری ہے وہ اس کو تکلیف سے کسی بھی painful معاملہ ہے تو اس میں ہم اس کو استعمال کریں گے کہ اس کو pain free کرنے کے لیے لیکن اگر میری نیت یہ ہے کہ okay fine I'll increase the dose and it's going to اس level پہ چلے جائے گا جس کا مجھے پتا ہے کہ یہ pain killer آہستہ آہستہ respiratory muscles کو بھی ویک کر دیتا ہے اور اس کے بعد he will sleep into sleep mode میں اور پھر overdosage جو ہے وہ اس کو painlessly اس دنیا کی زندگی سے آزاد کر دے گی جو مرسی کے لئے fatal dose دے دینا اور یا پھر gradually اس کو بڑھاتے چلے جانا جو آپ نے کہا اور یا میں نے اس نیت سے دی کہ اس کی pain جو ہے وہ کم ہو جائے adverse effect ہو سکتا ہے idiosyncratic effect ہو سکتا ہے کسی بھی طور پہ the patient dies so both the ends are very different for the one who actually had the intention to kill the patient or the person with that dose is the end is going to be totally different from the person whose intention was simply to alleviate the pain but the patient died so یہ دونوں differences ہمیں بہت زیادہ پتا بھی ہونے چلے ہر ماملے میں ہمیں اپنی intention جو ہے اس کو clear رکھنا چاہیے pain اور suffering کے بارے میں perception of muslims بھی بالکل different ہے اب دیکھیں ہم بھی جب practice کرتے ہیں وہ جو فرشتے آپ کے لئے مسکراتے ہیں ہمارا کتابچہ ہے یا جو مریضوں کے لئے دعا والے کتابچے لکھے گئے ہیں پیما پبلیکیشنز میں اس میں ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں اور دعائیں جو سکھا رہے ہوتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تازیت کے لئے بھی بتائیں اور اس سے پہلے شفا کی دعائیں تو کن کے لئے یہ کہا جاتا لابا ساتحورن انشاءاللہ کیوں کہا جاتا تھا کہ اچھا فکر نہ کرو یہ تمہیں پاک کر دے گی تو وہ تکلیف جو تم اٹھاتے ہو اس نیت سے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور آپ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اس پہ جزا فضا سے کام نہیں لیتے اور دو کریکٹ بھی کر دے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی لیکن ہم اس کے اوپر صبر کریں گے تو ہر اس کے بدلے میں جو ہم تکلیف اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اجر لکھتے ہیں اس سپیکٹرم کا دوسرا انٹ کیا ہے کہ ہر تکلیف کے لئے علاج کرنے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیوں کہ تمہارے نفس کا تمہارے بدن کا تم پہ حق ہے سو پھر ایک سپیکٹرم آ جاتا ہے ہمارے سامنے کہ نیت کیا تھی کہ علاج سے منع نہیں کیا گیا لیکن جو تکلیف اس سلسلے میں آتی ہے وہ ایسی کسی اگر ایکسٹینڈڈ اس کی ہے تو آپ اس سے ڈیتھ کی نا دعا بھی نہیں کر سکتے کہ یا اللہ تو مجھے موت دے گئے یا اللہ تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ اچھا اس کا بھی سلیکہ سکھایا گیا اتنا پیارہ دین ہے ہمارا کہ اگر ایکسٹریم آف مین ہے ایکسٹریم آف مایوسی ہے یا کوئی بھی بات اول تو مایوسی ہی کو لا تفتنو تفنتو میں رحمت اللہ والی بات ہمیں ہمیشہ سنبھال لیتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کیوں مایوسی لیکن اگر تکلیف کی زیادتی ہے تو وہی بات کہ پھر اللہ سے اس طور پر دعا کی جائے کہ یا اللہ اگر یہ میرے ایمان کے لیے اور میرے یہ مفید ہے یہ تکلیف تو اس کو جاری رکھ بنا تو مجھے اس سے نجات دے دے تو ایک سلیکہ بھی سکھایا گیا how to put your application in فنڈر آف اللہ جب ہماری برداشت سے باہر کوئی چیزیں ہو رہی ہوں تو اس میں بھی ایک جو واقعہ ہے کچھ کچھ میں بتاؤں گی اور کچھ ذرا جلدی سے ہم گزر جائیں گے کہ ایک شخص جب بہت زخمی حالت میں تھا بہت زخمی حالت میں تو اس نے میری رسٹ کو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ میرے بندے نے مجھ تک پہنچنے میں بڑی جلدی کی لیکن پھر اللہ نے اس کے لئے جنت حرام کر دے کہ he should have not taken his life ہر دو صورتوں میں جانا تو اللہ ہی کے پاس تھا اس وجہ سے اس بات کا دیہان رہے سویچائد کہ وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی تو اس نے رسٹ پہ جو کاٹ کے تو سویچائد کر لی he led to death سو ان ساری باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے آچھے ٹیو فیڈنگ کی جو کامنلی ہونے والی چیز ہے وہ اس لیے الگ سے بھی رکھا گیا اسی سلسلے میں کہ ٹیو فیڈنگ سے ہم کیا کرتے ہیں it's not an antibiotic it is not something جو حل ہو کسی بیماری کا یہ صرف ہم sustain کر رہے ہوتے ہیں life کو تاکہ اس کے دوران ہم اس کا علاج کر لیں اس کو بیماری سے ہٹا لیں اور اگر ہم اس کو بند کر لیں Antibiotics ہے وہ دس دن لیتے ہیں بیس دن لیتے ہیں بعض صورتوں میں ہم کئی کئی دن لیتے ہیں زخم خراب ہو گئی یہ بدلا وہ بدلا so that is a therapy which is going on but if you stop tube feeding of a person who is dependent on tube feeding what are you doing you are starving him to death so it is as if you are killing him so it is not a therapy it is to sustain life for the therapy which you are continuing so this is tube feeding آپ دیکھیں اس کی ہمیں صبح صبح بہت اچھی اسطلاحات ہم نے سیکھی پتہ نہیں اس میں جائے گی کہ ہمیں دلیل کہاں سے ملتی ہے کہ روزہ رکھ جب جاتا ہے تو اس کے کے لئے کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں تو بھی کہاں کہ okay break it because you cannot sustain it تو اس لئے کسی بھی بیماری کی صورت میں tube feeding ہم بن نہیں کر سکتے آپ دیکھیں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں intensive care میں آپ میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہوں گے in spite of continuing with feet جب ایک ایک оргان اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہوتا ہے آپ ساری therapy اور اپنی intensive skills کے باوجود کسی کتنوں کو ہم زندگی دے سکتے ہیں نا وزبیللہ ان they go away ہر چیز ہر equipment ہونے کے باوجود کیا deaths نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریفیوز اس لئے کیا جاتا ہے کہ آپ نے انیستیٹیز اس کو پورا نہیں لگایا ہوتا ہے میں ڈاکٹروں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس پروسیجر کو ایکسپلین نہیں کیا ہوتا آپ نے اس کو لیس پینفل نہیں بنایا ہوتا آپ نے اس نوزیا کا کیا ہوتا جو تھوٹ کو کچھ بھی ٹچ کرے اور کاؤنسلنگ اچھی ہونی چاہیے اس کے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بلککل بلککل اب اس کے بھی کتنے چھوٹا سا ٹانکہ لگا کے یہاں سے ڈال دیتے ہیں نہ یہ پروسیجر آپ کر دیتے ہیں آلٹرنیٹس آجاتے ہیں بہت سارے کہنے بہت آسان ہوتے ہیں لیکن اپنوں کی باری آئے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ کافی مشکل کام ہے اللہ ہم سب کے رہن کرے لیکن بہرحال یہ چونکہ ساری چیزیں ہم part of the therapy use کر رہے ہوتے ہیں تو we should know کہ tube feeding stands something other than therapy ہم use کر رہے ہوتے ہیں اچھے جی اچھے persistently vegetative state میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی مختلف جو فتاوہ ہیں ان میں بھی جو جیز آف مختصر بات یہ ہے you are nobody to decide کہ اس state میں ہیں کہ بس ہمیں feed کرانا پڑ رہا ہے ہمیں move کرنا پڑ رہا ہے حالان کہ their hearts are beating and the brain is having a minimal function higher functions جاتے ہیں permanent vegetative state میں سو وہ ساری چیزیں جو ہمارے لئے permit permissible نہیں ہیں we should know them اور جو permissible ہیں وہ ابھی ہم اور why they are permissible وہ ابھی بات کر لیتے ہیں یہ almost وہ جواب ہیں جو ہم نے ابھی topics cover کی کہ کوئی اگر ایسی will لکھتا ہے تو we are nobody to follow that اللہ جو قانون دیا ہے جو will ہے وہ صرف اس وقت فلفل کی جاتی ہے death کے بعد اور جو ستیز کی اجازت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دی ہے اس کے بعد اپنی will سے کوئی بھی چیز حلال یا حرام کر لینا یا میری باڈی ہے اس کو آپ بعد میں اس اس ستید مت کیجئے وغیرہ وغیرہ it's not us muslim doctor he should understand کہ اس کے لئے نہیں ہے اس لئے لئے حسن the death of any person he will be hastening the murder of a person and for which he is directly responsible جو پر بچیل ہے وہ بھی آجاتی آجاتی ریکیسٹ of discontinu treatment میں آخر میں صرف دو لفظ ہیں OVER zbres treatment کچھ بھی ہو جائے ہم برین ڈی ڈی ہو گیا تو بھی ہم نے جانے نہیں دینا اور ہم نے continue کرنا ہے یا کوئی ویسٹی انٹرسٹ ہوتے ہیں کیونکہ ھلائی بھی وہ ٹیم نہیں پہنچی جس نے оргان تاکہ جی برین ڈیتھ ہے یا نہیں ہے and they want to keep them with you تو وینتیلیٹر پر ڈالا ہوا ہے ڈالا ہوا ہے آپ ہی کو بتائیں کہ actually کیا بات ہے اور as soon as you will take it off تو پیشنٹ will be no more تو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھی ہمیں بتا ہونے چاہیے انٹینشن کے ساتھ آتی ہیں اور نالیج کے ساتھ آتی ہیں چھوکہ ابھی آتا دو ہی پارٹہ میں بس یہ جو آپ نے پہلا والا دیکھ لیا اور اس کے بعد ہم چونکہ آرگن ڈونیشن پہ بات ہو گئی ہے اس لیے ہم اس کو سکیٹ کر دیتے ہیں برین ڈیتھ کی ڈیفیلیشن ہے پھر اس میں بیڈیکل اور ایتھیکل پرابلمز ہیں اور اسلامی جیرسپروڈنس کی امپلیکیشنز ہیں اور یہ سب کچھ جیسے ڈاکٹر فرزانہ نے بھی بتایا کہ وہ فتاوہ ہیں ہم صرف ناقل کا کام کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے علم لے کے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں سب سے بڑی رسورس ہماری قرآن اور سننہ کی ہے اور اس کے بعد فقہاں ہیں جنہوں نے جن سے یہ questions کیے گئے اور جن کے جواب جو ہیں وہ برطب کیے گئے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھئے کہ جیسے دنیا بہت زیادہ برین ڈیتھ جو ہے اس کی ڈیفیلیشن کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے سب ہی کچھ ہونے کے باوجود جو میڈیکل سائنس کی ترقی آپ دیکھیں ایک برسٹ آف knowledge اور technology ہے جو میڈیکل فیلڈ میں بھی آیا جو IT کے ساتھ related آپ سمجھ لیں اور اس پہ بھی امان میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اور جس صدی میں جو علم چاہتا وہ دے دیتے ہیں انسان وہ ایسا ہی ہوتا ہے اس کا دماغ اس کی ساری صلاحیتیں وہ ہی ہیں لیکن بس کسی ایک صدی میں کوئی اور علم آ جاتا ہے اور پھر سارے اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں and their discovering and their research اور وہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو بس یہ اس ایک لاسٹ صدی میں میڈیسن ہے کہ وہ یونانی زمانہ ہم یاد کرتے ہیں کہ جی تب بڑا کچھ تھا پھر طب نگوی جو ہے وہ ہمارے اس میں knowledge میں آتا ہے اور اس کے بعد اس پچھلی ایک صدی میں بہت سارے میڈیکل جو ہے اس میں نئی ترقھیاں ہوئی ہیں اور اس میں نئی research اور development ہوئی ہے جیسے ڈاکٹر سلمہ اور every one of you were thinking کہ جی پھر اس میں بھی تو مسلم ڈاکٹرز کو آنا چاہیے اس ریسرچ میں اور میڈیسے مجھے اور میڈیسے مجھے آنا چاہیے کہ what is halal اور what is haram what is there for us and what is not for us اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ وہ قرآنی آیا تھی جو میں نے بالکل شروع میں پڑھی تھی کہ ان for all people a term has been set and when the end of the term approaches they can neither delay it by a single moment nor can they heathen and the noble قرآن says and whoever saves the life of a human being is as if he has saved the life of all humanity so یہ ہمیں spectrum ہمارے لیے set کر دیا گیا ہے اور اب ہم لیکھتے ہیں کہ so brain death is irreversible loss of brain function what part of brain function یہ next part ہے the determination of brain death in adults has become an integral part of the neurological and intensive care practices but may include physicians of any speciality historical background اس لیے کہ جو دنیا ہے سائنس کی جنرل جو دنیا ہے انہوں نے 1956 سے اس کو ڈیفائن کرنا اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ دینا شروع کی اس سے پہلے آپ دیکھیں لو مر رہے تھے لہ دنیا میں جو ہے وہ ڈیفینیشن ڈیفینیشن سارے پروسس چل رہے تھے جو ہے ڈیفینیشن ڈکڑ کے ڈاکٹر کو بلا لاتے تھے کہ یہ ہو گیا ہے اور وہ نبس پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا لو جی ڈیفینیشن 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 پوسٹ مورٹم میں بہت دفعہ ہم پریکٹیکل اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ what caused the acute heart attack یا ریسرچ سمجھ لیں کہ پائلڈ up ڈیٹا جو پوسٹ مورٹم کا ہوتا ہے وہ بہت دفعہ ہمارے لیے نہیں راہیں کھولتا ہے کہ اگر اس سے پہلے یہ یہ therapy کر لی گئی ہوتی ہے وہ جو time windows ہوتی ہیں اس میں یہ کر لیا گیا ہوتا تو this could have been saved سو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ knowledge جو ہے وہ حاصل کریں اور اس کو اپنے لیے positively use کریں اس لیے یہ وہ ساری years لکھے گئے ہیں جہاں پہ different لوگوں نے definitions دیں death کی definitions دیں اور آخر جو ہے 1995 میں پھر American Academy of Neurology جو ہے پراخل ابھی تک ان کی definition چل رہی ہے ان کے different کہ corneal reflexes نہیں ہوں گے اور brain stem death جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ declare اگر ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ safely انسان کو declare کر سکتے ہیں کہ he's dead he's no more and you can withdraw all the support جو آپ نے لگائی ہوتی ہے بہت سارے ان کے پروفارمز ہوتے ہیں اس کو assess کرنے کے 96 تک کوئیت symposium اور اس کے بعد 2006 میں جب فیما کی book of year آئی اس میں بہت سارے پیپرز ہیں جو ان مختلف انمانات پر اور پھر ان کے continued process ہے جس میں جو federation of islamic medical associations ہے اس میں doctors بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں اوکی سو ڈیپ قومہ with complete unresponsivity and قوم کے ساتھ related جتنے تھے definitions جو میں نے آپ کو ڈیفرنٹ یئرز بتائے ان میں سے مختلف ٹائمز پہ مختلف لوگوں نے ان کو برین ڈیتھ کا قرار دیا کہ اس کے بعد ہم اس کو برین ڈیتھ قرار دے سکتے ہیں برین ڈیتھ فیما کی جو برک ہے year 2005 2006 کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ absence of spontaneous breathing as confirmed by apnea test when the respirator is temporarily discontinued اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو برین ڈیتھ ہے برین ڈیتھ بہت سارے اس کے پروفارمس جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا بھی ہیں جو فیل کرنے ہوتی ہیں انٹینسی کیر یونیٹ میں آپ کے ریسپیریٹر کی سیٹنگز کون سی ہیں اور اس کے مطابق کہاں کہاں اس میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں اور سٹیپ ڈاؤن اور سٹیپ آپ جو ہے وینٹی لیٹر کیر ہم پیڈی اٹرکس میں بھی جانتے ہیں اور ایڈلٹ انٹینسی کیر میں بھی جانتے ہیں کتنی میڈیسن ہیں جو کارڈی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو مانیٹر کرتی ہیں اس کو انہینس کرتی ہیں اور آپ اس کو کتنا بوسٹ کر سکتے ہیں اور کس لیول تک لے جا سکتے ہیں جہا تک وہ ٹاکس نہ ہو جائیں آپ کے EEG مشین آپ کی help کرتی ہے یا آپ کے brain جو different higher functions and lower functions ہیں وہ آپ کی assessment daily ہو رہی ہے اور EEG آخر میں جو brain stem death ہے وہ clinical examination بھی ہے اور پھر وہ آپ aid ایسی جی کے ساتھ آپ کو پتا چل جاتا لیکن اس کے لئے ڈیسائی کون کرے گا کہ patient is brain dead اس کے لئے ایم آف doctors intensivists اور پریفرابلی جو کہ قرآن اور سننہ سے واقف ہوں اسلام doctors جو ہیں وہ ہا if we are concerned so team جو ہے اس میں usually وہ کہتے ہیں انٹینسیو کیر فیل ہے ان میں سے ضرور دو اور کہیں کہیں تین doctors جو ہیں وہ یہ ڈیسائی کر دیتے ہیں کہ the patient is irrecoverable اور اس کی ڈیزیز اس ان پہ پہ پہنچ گئی ہے اور یہ support اگر ہم temporarily بھی ہٹا لیں تو he cannot sustain this اس کی لنگز نے کام کرنا چھوڑ دیا پھر چاہے لنگز ٹھیک کام کرنا بھی کر رہے ہوں تو ڈرائیو 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 کیا سکتا ہے جو ابھی صبح بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کسی کو زندہ رکھنے کیلئے کسی کیا انٹینشن ہو سکتی ہے تو پھر یہ ہے کہ کوئی کسی کی جائداد میں کسی کا انٹرسٹ ہے اور وہ کہتا ہے جی لائف سپورٹ ہٹا لیں یا کہتا ہے کہ ابھی تو چلنے دیں اور یا اگر کسی کے آرگن ٹرانس پلانٹ ہے اور چونکہ ٹرانس پلانٹ جب ہونا شروع ہوا تو پھر رائیز ہونا شروع ہوئے پھر اس کے اوپر فکھی قوانین کی ہمیں یا اس کی گائیڈنس کی ضرورت پیش آئی تو پھر کوئی بھی وہ ممبر جو کسی کا خیت ہنڈ ہو یا اس کی جائداد کا وارث ہو یا کسی بھی طور پر آرگن ٹرانس پلانٹ ٹیم کا ممبر ہو وہ لوگ اس ٹیم کا حصہ جو ڈیت ڈیکلیئر کرتے ہیں نہیں ہو سکتا اور یا کسی بھی طور پہ فیملی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتی کسی معاملے میں بہت سارے ایسے بھی واقعات آ جاتے ہیں کوئی ڈاکٹر یا کسی بھی وجہ سے سو دائٹ پرسن شوڈ نوٹ بی پارٹ ٹیم جو کہ ڈیت ڈیکلیئر کرتی ہے اچھے جی بس وہ یہی بات تو ہم نے کہنا ہے کہ ہم چار دے کتنی پرمیشن دیکھیں کیوں یہ سیریس بات ہے کیونکہ کبھی وہ ہم بھی ہوتے ہیں ہمارے بھی کوئی بالکل ذاتی رشتے دار اپنے پیارے ہو سکتے ہیں جی آپ ڈاکٹر ہیں آپ بتا دیں کہ ہم شوڈ بی رسیس سیٹیٹ اور ہم شوڈ نوٹ تو وٹ شوڈ بی 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 سیٹی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کب ہم یہ کہہ سکتے ہم بہت آرام سے کہ اچھے جی سی پی آر نہ کرنا پڑے تو یہ کہہ دیں گے کہ سو دیں کہ اسی کو سمپلیفائی کرنے کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ permission یہ پارٹ جس کو ہمیں سمجھ ہے کہ there's a difference between do not resuscitate resuscitation جو ہے نا وہ بیسیقی لئی ایک medical procedure ہے جو بہت دفاع کرنا پڑتا ہم اتنے بہت سارے doctors جو بیٹھے ہم کتنے بچوں کا کرتے ہیں یا بڑوں کا resuscitate ہو جاتے and they start heart starts working آپ نے ی پوش دے دیا اگلے پچاس سال وہ بندہ زندہ رہتا گوڈز میں تو resuscitation is a procedure do not resuscitate is an order تو can we give that order or not question تو بس اتنی سی بات ہے کہ کیا ہم یہ order دے سکتے ہیں یا ہم یہ order نہیں دے سکتے کب ہم یہ order دے سکتے ہیں وہ ہی والی بات دوبارہ ریپیٹیشن سا شاید ہم clear ہو جاتی ہے بات کہ اگر sick person جو ہے وہ hospital میں آیا ہی ایسی حالت میں کہ he's no more so do not اس کے اوپر آپ کو کرنے کی ضرور نہیں is that sick اس moribent حالت میں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے organs failure کی اس stage پہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس میں فردر ریکووری جو ہے وہ possible نہیں ہے اور he's on the way آپ دیکھیں resuscitation کے ہمیں ٹائم دیئے ہوتی ہے کہ اتتی دیر میں اگر فلیٹ لائن ہارٹ کی آگئی ہے تو بھی آپ 20 منٹ اس کو اور resuscitate کریں گے جتنے بھی cpr ہمیں سکھائی جاتے ہیں اس پہ کیا جاتا ہے کہ do not leave the patient do resuscitate لیکن پھر یہ time ہے کیونکہ اس کے بعد brain damage اتنا ہو جاتا ہے انوکسیا اسفکسیا کے brain اتنی دیر سسٹین نہیں کر سکتا انجری کو یہ بھی experiences نے ہمیں بتایا 20 منٹ کیوں آیا کہیں پہ لاب اس لیے کہ جب بہت ساری تحقیق ہوئی اور ان کے اتوپسیز اور ان کے معاملات تو پتہ چلا کہ brain اتنی دیر میں پھر dead ہو جاتا پھر اس کے بعد ایک ویڈیٹیٹیو سٹین یا کوئی اس معاملے میں چلے جاتے ہیں ایک پیشن کنڈیشن is not fit for resuscitation according to opinion of three trustworthy specialist doctors اور if the patient sickness is chronic and untreatable and death is inevitable according to testimony of three trustworthy specialist doctors یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں پتا ہوتا ہم جب treat بھی کسی کو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ higher chance ہے کہ یہ recover کر جائیں گے بھلے تھوڑی سی morbidity کے یا فیملی والے کے چھوڑ دو چھوڑ دو اب میرے ان کو نہ خری اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو we are responsible ہوتا ہے بہت دفع intensive case میں کہ بس چھوڑ دیں آپ رہنے دیں دیں ڈاک صاحب you cannot آپ کو اپنے given time کے لیے آپ کی body language آپ پیشنٹ سے communication ان کو یقین ہو کہ آپ ان کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات نہ سننے اللہ ما شاءاللہ کوئی کوئی باقیہ ہو سکتا if the patient is incapacitated or is a persistent vegetative state and chronically ill or in the case of cancer in its advanced stages or chronic heart and lung disease with repeated stoppages of the heart and lungs and three trustworthy specialist doctors have determined that آپ نے resuscitate بار بار کیا ہے اس کو اور ہر بار جو ہے وہ دوبارہ اسی stage میں چلا جاتا ہے because of those chronic diseases تو ایک end stage پہ پھر جا کے doctors اور پھر بھی ایک نہیں تین doctors کا خیال ہو کہ اب اب کنہ کرنا کیا ہے تو responsibility lies on that اور if there is any indication in the patient of brain injury that cannot be treated according to reporting of three trustworthy specialist doctors if reviving the heart and lung is of no benefit and not appropriate because of a certain situation according to opinion of three trustworthy specialist doctors or no attention should be paid to the opinion of patients next of kin concerning the use because this is not their specialty آپ بھی اس لئے one of the team member ہیں کہ یہ آپ کی speciality ہے آپ میں ساری زندگی اس میں گزاری ہے اور especially for muslim doctors قرآن اور سنت سے واقف بھی ہیں کہ کہ ہم نے ان دو parameters کے بیچ میں رہنا ہے ہم کسی کو زندگی دینے والے اور لینے والے نہیں ہوتے اور یہ کہ human life بچانا ہمارے لیے to a certain extent ضروری ہے سو اس کے اوپر کیونکہ اگلی شاید میرا خلا آپ نے cover کر لیا ہوگا میرا خیال ایک کام کرتے ہیں سواری آپ کی بکٹا کر رہی ہوں this is a right time sit down for 3 4 minutes write your questions and hand them over تا کہ پھر ہم ایک اچھی سی discussion اس کے بات کر سکے questions آتے تو ہیں نا ذہن میں آنے چاہیے یہ اس قسم کے programs کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ we should start thinking and we should start giving our questions to people who can deliberate on them from both the special realities and the Quran and the Quran and qur'an let me conclude میں آپ کے پاس آتی ہوں ڈ ایلان ہو جائے پھر آپ کا اور میرا time ہے b بلککو بلکو بلکو بہت سمجھ 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 ایکچولی جو یہ بورڈ ہے پشاور میڈیکل کالیج کا بھی اس میں بھی ڈاکٹر نیجی صاحب اور بہت ساری ان کی بڑی ٹیم پچھلا بھی ایک جو نئی بک آئی ہے شعبہ تب میں مرد و زن کے اختلاعات پہ بھی پورے ڈیڑھ دو سال وہ ہم سے questions مانگتے رہے ہیں کہ جی آپ بھیجیں پھر ہم ایکچولی اس situation کی questions بھیجتے ہیں میں آج duty پہ تھی تو یہ ہو گیا تو یہ ایکچول scenarios اس پہ اوپر ان کی پھر operations ہوتی ہیں اور پھر کہیں کوئی ایک کتاب چھپکے آتی ہے جو ان questions پر مبنی like questions کو اکٹھا کر کے اور ان کا بن رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھی شروعات ہیں کہ ہمارے جی بلکو جی بلکو جی بلکو اس کے لئے جو جاپان ہے اس نے کبھی تک برین دیکھ کو تسلیم دے کیا جاپان اپنی برین دیکھ پیشن کی اورگنیشن تھی ان کا یہ اپنی ہے وہ اس پر رسرچ کردی ہے کہ ان کے برین دیکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائے سنٹر سے لوڑ سنٹر میں دسکنکتو there is some fault at the level of the brain stem so it is not working ہائے جو بھی ہیں ہائے سنٹر سے لوڑ سنٹر دیکھیں یہ بہت آپ کی ہی بات جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسرچ کے ہورائزنز بہت بڑے ہیں اور اسی طرح اونی ابوارٹسز اور شروع کے بھی لائف بگنگ آف لائف اور چینج لائف جو جو بہت سارے موضوعات پہ ہم بات اس لئے کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے جو گائنی کو پیش آتے ہیں کہ یہ ڈیزیز ہے تو بس سب ایوارٹ کرا دی تو جب وہ ڈیزیز والے لوگ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا علاج تب ہوتا کیونکہ یہ رسرچ ان پہ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ بات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہی ہے that holds بات ساری ہے سارا پالے مجھے اور اس کی ایکسیدن ہو گیا بس کا طالت بس کا طالت سے گھر جاتے ہو گیا اس کو ان کے کچھ پیکٹر سوئے ساتھ وہ کاما میں چلا گیا اس کو دیلی ہو ہی وہ کاما میں چلا گیا ہمیں تک یہ ہمارے سامنے کی بات ہے یہ میڈ ان دی کاما پر چیلی بس آل موز بھی ہوتا اور وہ کاما پر رہا اور ڈاکٹر نے نکلیر کر دیا کہ اس کی کفٹی پرسنٹ جیادہ بریڈ لکھ پر رہا تری منز کے بعد اس نے اس طرح پر رکابر کرنے کے بعد وہ بکل ٹھیک ہو گیا اس نے بھی قدیز کمپلیٹ کی اور اس کے بعد دیکھیں یہ میں نے ذرا مختصر یہ آپ کو بتایا نا دیکھیں اس کے بیچ میں جو بات ہے نا یہ بھی انی بکس میں جن کے ریفرنسز ہم آپ کو دے رہے ہیں اور ڈیفرنٹ پیپرز آنے کے بعد یہ بات کلیر ہے کہ جب کمپلیٹ برین ڈیتھ ہوتی ہے سٹم برین ڈیتھ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نا لنگ اور چاہے بلکل ٹھیک لنگ نیچے پڑے آئے they will not work چاہے بلکل ہلدی ہارٹ پڑے آئے it will not work so آپ بھی جو بات کریں 50% اس کا مطلب ہے there was a 50% chance ہمارا تو لیور بھی 5% رہے جائے تو پھر ریجنریٹ کر جاتا اور کام شروع کر دیتا ہے so it's good to have the opinions اور پھر ان کے اوپر deliberations جزاکر اللہ